تو فضائی علودگی میں لاہور میں بہتری آئی ہے لاہور کا دنیا بھر میں اب چھتا نمبر ہے آج لاہور میں سموک کی شرعہ دو سو سے تجاوز کر گئی شہر کا عوصت ائرکوالٹی انگز دیس دو سو آٹھ ریکارڈ کیا گیا ہے مہینک میں موسمیات نے کہا ہے کہ مصنوع بارش کی وجہ سے سموک کی شرعہ میں آئندہ دو سے تین روز میں کمی محسوس کی جائے گی تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے ڈماند بحمد اسامہ غوری شہر کے موسم کی بات کی جائے تو آج فضائی علودگی میں شہر لاہور دنیا کے چھتے نمبر پر ہے شہر کا عوصت ائرکوالٹی انڈیکس دو سو آٹھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے فضائی علودگی کے لحاظ سے اگر شہر کے دیگر حصوں کا جائزہ لیا جائے تو مال روڈ کے علاقے کا ائرکوالٹی انڈیکس تین سو تین تالیس جبکہ مصری شاہ کے علاقے کا ائرکوالٹی انڈیکس تین سو آٹھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے گدشتہ روز ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ صوبائی دار الحکومت لاہور میں مصنوعی بارش کا کامیاب تجربہ کیا گیا لیکن مصنوعی بارش بھی سموک کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی گدشتہ روز حکومت پنجاب کی جانب سے شہر کے مختلف دس علاقوں میں مصنوعی بارش کا تجربہ کیا گیا تھا جو ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا تھا دوسری جانب تیوی ماہرین کا یہی مشورہ ہے کہ سموک سے بچنے کیلئے شہری اپنے گھروں میں قیام کریں اگر ضرورت کے وقت گھر سے باہر نکلنا پڑے تو چہروں پہ ماسک لگا رہے ہیں اور آنکھوں پہ چشمہ بھی لگا رہے ہیں تاکہ سموک کی شدت سے بچا جا سکے دوسری جانب محکمہ موسمیات کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس مصنوعی بارش کی وجہ سے سموک کی شدت میں کمی آئندہ دو سے تین روز میں محسوس کی جائے گی دوسری جانب محسوس کی جائے گی